اتھا ہے جب ہی پرانے لوگ ہیں پرانا کلچر ہے تو پاڑی علاقے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماریو پینوات ہمارے پروس سلام علیکم امید کرنا سارے پناپرا ٹھیک تھاک ہو سو میں آن سنو میں زبان حاشم علی چودری ناظرین سلام یا مومن ٹکنےوں میں خوی رٹ ہے اونا اس نے گرد و نواز اونا یا اونا کے بھی چاہے لیکن آج میں پاڑی علاقے چاہے ہیں بہن دور ہویا میں پہلی واری تھا یہاں کومر گوجران جگہ نہایا نہایتی خوبصورت جگہ میں پہلی واری اتنی خوبصورت جگہ یعنی کہ جی پاڑھانے دامنی چھ رار پاڑ رار پاس ہے پاڑ تے سونا خوبصورت منظر ہے اتھا نا تے ایک تھوڑی جی اس لگے پرانے کلچر نے چھاپ دیسنی ہے تھوڑا جی پرانے سکافت دیسنی ہے تھوڑے کچھے مکان بھی دیسنے تھا تھوڑے جڑان اورتان دیسنی ہیں جیناں گڑوے چاہے ہونے ہیں اس لگے کومر گوجران ہے تھوڑا جا ہوئی روی دیسا نال پائیوران انہ نال ملکات بھی کرساں تھا تھارو مارو گوجری بھی بولی کننے ہیں تھا انہ کو تھوڑی جی گوجری بھی بلاساں سبسکر آمینہ دو جانسان گھوچری کیا جیود ہے تھوڑا سا آئی کتھا پادانے دھامنن ادھر بھی پار در بھی پار در بھی پار سارے پاس آی پاری ہیں وچ لوگ پر پر بھی رہنے نٹھا آہ وچھی جڑان کوٹھی شٹھے ہیں لوگ رہنے لوگ ادھر زمیندار ہونے کما شمیہ لگے ہونے کاشا کپنے ہونے ماشاءاللہ منٹی لوگ اندرہ نے بڑی ترقی کی تیت ہے لوگ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں سب پاڑاں بیچے پاڑاں پر بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تکی ہیں آج کیاں کے عمومن لوگ کوٹھیاں بنانے ہیں اور یہ سدھی پدری جگہ بنانے ہیں سائن الپائیر موجود ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام ورحمت مالیکم مالیکم شاہد کریم میں بطور ایک ادارہ چلانا پر آمین آج مادل سکول کومر گجرانا میں آنر رہا باشا اللہ کومر گجرانا میں لوگ بھی ماشا اللہ خوبصورت ہیں اور علاقہ بھی ماشا اللہ بہت خوبصورت ہے تو سب کوئی سامنے ہیں ماشا اللہ علاقہ بہت خوبصورت ہے میں تھا پہلی وریاں میں تکیتا ایران ہوئی کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ تھوڑی جے پرانے کلچرنیاں سے چھاپ دیسنی ہے میں کیا تسوان ایک علاقہ اتھا جتا تسوان رہنے ہو اتھا جاوی پرانے لوگ ہیں پرانا کلچر ہے تسوان پادی علاقے چھہتا ہے جو اتھا مشکلات ہیں اس طرح نہیں ہے کہ پادی علاقے چھک سر مشکلات ہیں لوگ پاسمندہ علاقہ تسوان سمجھ نہیں ہے جی جی یہ گلت ہے نا جی مشکلات ہیں لیکن ان وقت ناکرم مشکلات تقریبا ختم ہونا ہے جانی روڑا آئی ہے کہ پانی نا مسائل نسان لوگ پرانے زمانے گڑوے شڑوے چکی تاتھ آنا نسان پانی لیکن تقریبا نہمسائل تقریبا سٹھ ختم ہوئی چکے ہیں الحمدللہ ان وقت نے نالا روڑا آئی ہیں انہیں الاد واقعات لوگ پڑھے لکھے ہیں انہوں گڑھانا روایتہ تقریبا ختم ہی ہی ہیں باقی اگر لکھ اگر لکھ اڑی اوپر آنیاں کچھ چیزیں ہیں وہ تاں موجود ہی ہیں تھوڑی ہیں تھوڑی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں باقیات رہی ہیں باقی انشاءاللہ تو سامنے کی پاری سوال کو انشاءاللہ انشاءاللہ جواب دے ساتھ لوگوں بھی بتا رہے کہ گوجری جوڑی آج تک زندہ ہے گجر آسان جوڑی آنیاں وہ الحمدللہ بہت بڑی برادری ہے جوڑی پوری آزاد کشمیری سب تے زیدہ ہے گجر لوگ پہ آجائیں الحمدللہ ماری اکر اپنی زبان ہے پورا آزاد کشمیری باقی ساری زبان ہم بول سکن لگا ہم پاڑی بول سکنا انگلیش اردو ساری بول سکنا لیکن گوجری کو نہیں بول سکتا گوجری صرف گوجری بول سکیں جنہی وہ اپنی مادری زبان ہے اور خمدللہ گوجری ویچ آنٹنوں لاکوں کو وزید کرنا کہ یہاں اگلو لاکو ہے یہ گائی کلالا کومر پورا ہے وہ گی برمو ہوچا ہے نیول ہے اس طرح پار کریشی گلی ہے مارو صاحب کا ایک پرانا چلے کوئی بندو کومر آئے تو پہلے کریشی گلی ہی تھے کڑی سیٹ دم رہا نال پارلی کومر ہے کومر سروٹا ہے یا کومر دن ہے نال دسو نال گپ شپ جاری ریسی گوجری زبان ماشاءاللہ بہت مٹھی بہت پیاری زبان سننے چھوئی مزاش نا منسے را چک کوئی قانون بنتا گوجری زبان نے اسی پھلانے سکولانچ گوجری بولی سکنا بچا کہ اردوی بلانے سکولانچ گوجری نہیں بولی جاتی لیکن کم از کم کارامش گوجری تقریبا بولی جائے باقی الحمدللہ مارا کشمیر گوجری لوگ کافی بولے لیکن مقبوضہ کشمیر گوجروں کوٹو ہے اور تقریبا 40% کوٹو وہ گوجروں ہو ہے اسی جتنی مختلف ہے ماشاءاللہ تھوڑا مختلف ہے تو سنال گب شپ کرنے مزاش ماشاءاللہ گوجری بول آنے بڑی مزی نہیں مٹھی پیار بول آنے اتھا مکی اگل دسو کے ڈیویلپمنٹ نے والے نلکڑے لیڈر سہی کم کتے سڑک سڑک میں آئے پاڑی لاکہ لینڈ سرکاری سکول ڈیسپینسری اسے علاوہ گارز پریمری سکول محمد رفیق نیر سابق وزیرا سیت دیتے اس تو سڑک نن ڈیویلمنٹ مطلوب انقلاب صاحب جانا باقی الحمدللہ چھوٹے موٹے کام اس وقت بھی لیکن سب تزا رفیق نیر صاحب کی مطلوب انقلاب صاحب سب وزیرا سب چھوٹے سب محمد مطلوب انقلاب صاحب کام 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 روڈا میں تقریبا انقلاب انقلاب صاحب سب اشتر سا گوجری سنو جڑا نظم آئی غزل آئی گا جڑا گوجری نہیں گوژری غزل غزل جڑی جڑی سکول اردو اردو جل تعریف ہی کروا سکاں لگا اپنو کہ ماروں نہ آیا ہمارا اللہ کو ہے گجر ہیں گجری کا آوت کی تو شروع ہوئی کس رہا ہوئی اور الحمدللہ کہ گجری جڑی ہے وہ بہت پرانی ایک زبان ہے اور مقبوضہ کشمیر برے سکیر گئے اندر جلہ پاکستان وجود میں آئے اس وقت گجر اس لحی موجود سا تو الحمدللہ کہ آج تا گجر موجود ہیں اور سب تے بڑی چیز ہے کہ مارے اس ترتیہ اندر والی کشمیر باجی میاں محمد قاسم صاحب باجی الف دین صاحب وہ ایک گجران کی گدی نشین ہے جنہ کی وجہتے ہیں الحمدللہ آج مارے بھی پچان ہے اور پورا اس کوٹلی کی پچان ہے والی کشمیر باجی میاں محمد قاسم رحمت اللہ علیہ بڑا ولی ہوگا گزرے ہیں اور آج مارے باجی میاں جنیل صاحب ہیں الحمدللہ وہ بھی گجران کی نمائندگی کر رہے ہیں اچھا گوجری زبان کتنی پرانی ہے غالباً توسنے اندازے ہیں گوجری زبان بہت پرانی ہے میرا صاحبی تقریباً دوہ ترہی سو سال پرانی ہے زائر ہے برے سگیر جلہ سو اس لئے پاکستان تھا اندوستان نہیں سو ایک صرف برے سگیر سو جسی ترہی چار ملک پایا جا سو اس لئے بھی لوگ گوجری بولا سو گوجری تو بہت پرانی زبان ہے یا دوگرہ ہوتے ہیں بھی پہلے ہی زبان ہے اور الحمدللہ یہاں چلتی رہ گی یا نہیں ختم ہو سکتی زہر ہے یا مارا خندانی راکے ہیں نا خون کی راکے انہاں نہ لگیا چلے ختم ہونا لے نہیں ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ اس کی مطلب کتاب بھی ہیں تو انہوں اگر سارچ کرنا تھا انشاءاللہ ہوتا انہوں میاں کھڑی شریف میاں محمد بخشنمت اللہ اللہ انہوں نے کافی گوجری میں لکھی ہیں اس رابعی صاحب کی کتاب ہیں وہ بھی ہیں انشاءاللہ تو انہوں نے آر بندہ جیس کو جاناں انشاءاللہ لوگ گوجری تو انہوں نے بولا گو بھی یہ ہے سکھا گو بھی ضرور انشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستانی جو بھی کافی جگہ گوجری زبان بولی جانیاں میں تو سنیدہ سیب منسے راچک کانونوی یعنی کہ میں نہیں سی پتا اس نے بارے لیکن میں سونے آسی پاکستانیش بھی گوجری بولی جانی ہے گوجری نہیں کوئی کتاب دو سو جڑی پرنی آلی اچھی ہے گوجری نہیں کلام ہے تو گوجری نہیں ایک کتاب نہیں ہے کافی کتاب من خاص کری گوجری نہیں کتاب مطلب سرچ کرنا مطالع کرنا تو وہ کشمیری گوجری ہے مقبوضہ کشمیری گوجری اس کی سرچ کرو اس گوجری تساری گوجری تقریبا فارک اثر ایڈی ہے وہ کشمیری گوجری ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت زبرداست ہے اچھا گوجری کڑا رسم الخط استعمال ہونا مسال کا طور پر اردو چھ لکھنو نہیں ہے نہیں گوجری اردو چھ لکھنو نہیں ہے لیکن اس کی فیچ جڑی مختلف چیزیں ہیں نا وہ بچے استعمال ہیں کچھ اس فیچ آجائے لگی فارسی بھی آجائے لگی اردو یار اندی بھی استعمال میں ہے لگی اس فیچ ناظرین ساڑے وادی بناچ کافی جڑے گوجرن جنہا پاڑی لاکے چو اجرت کری تا وادی بناچ گین اتھا ہمارے کچھ دوست ہیں جنہا کی گوجری نیشنی ہے گوجرن کیا کہ انہوں نے پیدائش بنا چوئی ہے وی چوئی ہے اتھا ہے بناچ چلنی پاڑی زبان آتا ہے اردو گیرہ چلنی ہے سکول نہیں تو سی پتا ہے گوجری زبان کافی ختم ہوئی لیکن اجائے بھی پاڑی زبان بے تہاشا لوگ گوجر لوگ کسی بولنے ہیں تا ہے پران دادیاں پر دادیاں چاہی نہ کہ اپنے پوتریوں پوتریاں کی بھی گوجری سخان گوجری ماشاءاللہ مٹھیز بان آسان سنوڑی آج امید کرنا آج نی ویڈیو تسے ہیں اچھی لگی ہو سی انفرمیٹیو لگی ہو سی مزید ویڈیوز واسطہ سارا چینل سبسکرائب کریں شوڑو فی ایمانی اللہ